اگر آپ مجھے اجازت دو اور ہاں کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کام میں خود کروں جی بھائی جان یہ متحر ابھی آفیس سے نہیں آیا پتہ نہیں آج لیٹ ہو گیا پرنا تو اس ٹائم تک آ جاتا ہے اور ابھی تو اتنی جلدی جا رہے ہیں میں تو کہتی ہوں تھوڑی دیر آؤٹ بیٹھ جاتے ہیں میں نے آپ کی پسند کے کباب بنائے ہیں اور پلاو بھی دھمپی رکھی ہے بس تکلوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر کسی وقت آوں گا ابھی جا ساتھا ہوں بھائی جان بس پانچ منٹ اور رکھ جائیں متاہر آتا ہی ہوگا آپ سے ملے گا تو خوش ہو جائے گا میں اس سے بعد میں ملوں گا ابھی منگنی کے لیے بہت سارے کام دیکھنے ہیں ہو جائے گی ملاقات اس سے وہ دیکھیں متاہر آ گیا سلام علیکم آمد والیک و السلام اچھا ہوا تم آگے تم سے ملاقات ہو گئی برنا میں تو جا ہی رہا تھا اور سنو آفیس میں کام آمد کیسا جا رہا ہے جی بہت اچھا جا رہا ہے کٹ آپ نے تو یہاں پر چکر لگانا ہی بند کر دیا کبھی کبھی آ جائے کریں آپ برکردار میں تمہاری طرح جوب نہیں کرتا میرا اپنا بزنس ہے اور میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ کہیں بھی کسی بھی وقت موٹھا کر چلا جائے بزنس مین کے لیے سب سے قیمتی اس کا وقت ہوتا ہے جو وہ اپنے بزنس کو بیٹھتا ہے خیل تم ان بات کو کہا سمجھو سائمہ ہمارے جلدی میں آیا ہوں تمہارے لیے کچھ نہیں لیا یہ تم اپنی پسند کی کوئی چیز لے لینا بھائی جان این پیسوں کی کیا ضرورت ہے میرا بھائی آگیا میرے لیے اتنا کافی ہے رکھ لو نا پچھے اچھا لگے گا رکھ لو اچھا برکردار پھر تم سے ملک آتا ہوں خدا حافظ کیا ضرورت تھی یہ پیسے لینے کی وہ میرے بڑے بھائی جان ہے اتنے پیار سے دے کر گیا ہے مجھا وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور ویسے بھی بھائی اپنے مہنوں کے گھر خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتے پورے دس ہزار رفے بھائی جان بینا موسیقی موسیقی موسیقی